شریف پر خلائی مخلوق کے بعد ممبئی حملہ نواز شریف کے انٹرویو پر سیاسی و اسکری قیادت کا سخت ردیعمل بیان غلط اور گمراکن قرار دے دیا اپنی محرومیوں کا یا غلط فہمی کی وجہ سے رائے دی جا رہی ہے ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات میں بھارت نے تابل نہیں کیا قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری کچھ خلق نہیں کہا ذرا ڈان اخبار تو پڑھ لیں نواز شریف نے مخالفین پر چڑھائی کر دی ممبئی حملوں سے متعلق مشرف جنرل پاشا اور درانی سمیت رحمان ملک بھی کہہ چکے ہیں حق بات کرتا رہوں گا چاہے کچھ بھی سہنا پڑے مجھے غدار کہلوایا جا رہا ہے وطن توڑنے جج اس کو نکالنے اور آئین توڑنے والے محبے وطن یہ نواز شریف کا بیان صحافی کا نون اسٹیٹ ایکٹر سے متعلق سوال تو ضرب عزب کن کے خلاف کیا گیا مریم نواز کا تفسرہ نواز شریف نے بیٹی کو جواب سے روک کیا اس پوزیشن پر رہتے ہوئے سنبھل کے بولنا چاہیے ان حالات میں نیشنل اسیمبلی میں پارلیمنٹ میں آکے اس چیز کی بدہات پرائمسٹر کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے مقام کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے خوشی شاہ کا نواز شریف کے انٹرویو پر تفسرہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی کہتے ہیں حکومت پیسلہ کرے میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں وزیر آزم پارلیمنٹ میں آ کر وضاحت دیں نواز شریف نے میر جعفر اور میر صادق کا کام کیا ملک دشمنوں کو آکسیجن پراہم کر دی تحریک انصاف کا ردیعمل میاں صاحب اپنی ذات کے لیے ملک کی سلامتی دعو پر لگا رہے ہیں پیپس پارٹی کا تفسرہ چودری شجاہت نے وزیر آزم سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا مولانا فضل رحمان بھی نواز شریف کے بیان پر حیران کہا ملک کی سیکیورٹی سے متعلق ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا شیخ رشید نے نواز شریف کو بے وقوف قرار دے دیا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول سپر ایمیج ہے کیا یہ جون میں جو آپ کے اوپر پرمانیاں لگنے جاری ہیں یہ بارچ میں جو فیصلہ آپ کے خواب ہوا ہے ہماری دیشت وردی کے خلاف جو خورمانیاں ہیں جو ہم نے دیشت وردی کے خلاف نقشانات اٹھائیں نواز شریف کا بیان متنازے بنایا گیا آج نیو سے گفتگو کہا کچھ اناثر ہم سے زیادتی کر رہے ہیں نواز شریف کے بیان پر پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں تحریک الٹوہ جمع کرا دی سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کی مضمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں دو قراردادیں جمع نواز شریف کے خلاف خدداری کا مقدمہ درج کیا جائے عوامی تحریک نے لہور ہائی کورٹ میں درخواست داہر کر دی ممبئی حملہ روک آئیس ٹنگ آپریشن تھا رحمان ملک کی پریس کون ساب بھارتی مہرا تھا پوچھ تاج کی اجازت نہیں دی گئی نواز شریف قوم پر رحم کریں اور اپنا بیان واپس لیں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سمات نواز شریف کے اکاؤنٹ کی ٹرانزکشن کا اصل ریکارڈ پیش یو اے ای نے گلپ اسٹیل کے پچیس پیسر شیئرز کی پروغ کا دعویٰ غلط قرار دیا واجد زیا کا بیان مونیر ہاؤس میں وزیراعظم اور نواز شریف کی ملاقات نون لیگ آج بونیر میں سیاسی پاور شو کرے گی نواز شریف خطاب کریں گے مریم نواز کہتی ہے غدار کہنے والوں کو جلسے میں جواب دیا جائے گا خانیوال میں بھی جلسہ شہباز شریف خطابت کے جوہر دکھائیں گے وزیر داخلہ حسن اقبال کی طبیعت بہتر اسپتال سے چھٹی دے دی گئی میڈیکل بورڈ نے معاینے کے بعد حسن اقبال کو گھر جانے کی اجازت دے دی نواز شریف کا بیان سٹاک مارکٹ پر بھی بھاری پڑ گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سزاد پوائنٹس کی کمی بیالیس ہزار کی سطح پر آ گیا دی آر ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو سزاد پوائنٹس کی شرکت دس رکنی وفت صبح پاکستان پہنچا تھا نقیب قتل کیس کا گواہ بیان سے منحرف واقعی سے کوئی تعلق نہیں پولیس نے تشدد کے ذریعے بیان لیا شہزادہ جہانگید نے بیان حلفی جمع کرا دیا راو انوار اور دیگر کی سیاکس پیشی مفرور ملزمان کی ادم گرفتاری پر عدالت برہم اہل خانہ نے راو انوار کو سب جل منتقل کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا سمات انیس مئی تک ملتمی بلوچستان کا مالی سال کا بجٹ آج دوہزار اٹھارہ انیس پیش کیا جائے گا بجٹ کا حجم تین سو ترپن ارب روپے سے زائد ہے پنجاب کا زمنی بجٹ منظوری کے لیے آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تین سو چوراسی ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس جاری کی گئی سب سے زیادہ گرانٹس لاہور اور چینیوٹ پر سب سے کم خرچ کی گئی الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی فورن پنڈنگ کیس کی سما تحریک انصاف نے مزید وقت مانگ لیا آخری موقع ہے وکیل پیش نہ ہوئے تو پیس لا دے دیں گے الیکشن کمیشن کی بارننگ